نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی واجعلی وزیر من احلی اللہم الهمن رشد وعیزن من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنی بات کا آغاز اللہ کے شکر سے کرتی ہوں اس شکر سے کرتی ہوں کہ اس نے اس احسن الخالقین اس خلاق رب نے ہمیں جیسا اس نے خود پران میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم اور اس سے بڑا انعام جو مجھ پر اور آپ پر کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ ہم سب کے لیے نعمتِ عزمہ ہے اس نے ہمیں امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا این ممکن تھا کہ ہم میں سے کوئی کسی یہودی کسی عیسائی کسی ہندو کسی بدھمت کسی سکھ گھرانے میں آنکھ کھولتا یہ تو اللہ کا احسان ہے یہ تو اس رب کی نعمتِ عزمہ ہے کہ ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی آنکھ کھولی تو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا زبان کھولی تو قلمہ پڑھا قرآن پڑھا کان میں آواز آزانوں کی پڑھی یہ تو میرے رب کا احسان ہے نعمتِ عزمہ ہے کہ اس نے ہمیں محمدِ عربی نبیِ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ مجتبا حبیبِ خدا خاتم النبیین خاتم المرسلین اَرْرَحْمَةُ لِلْعَالَمِين ہوں گے پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا مجھے خبر دی گئی کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے اللہمَا لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہمَا جَعَلْنَا مِنْهُم اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں بنا دی یہ تو میرے رب کا خاصی کرم اور انام اور نعمتِ عزمہ ہم میں سے ایک ایک پر ہے کہ اس نے ہمیں ساقی قوسر کا امتی بنایا جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے حوض قوسر پر وارد ہوں گا اور میں اپنی امتیوں کو پہچانوں گا اور میں ان کو حوض قوسر کا پانی پلاؤں گا جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی پوجھے گی نہیں صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا محجلینہ مِن آثار الوضو بخاری کی حدیثیں میں تمہیں تمہارے وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا ہر وقت با وضو رہنا اعتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا اور بنا سمار کے وضو کے آزا کو دھونا یہ سب وضو کی چمک کا ذریعہ بنیں گے اور ساقی ایک اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ بنیں گے ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی بنایا وہ شفاعت کرنے والے کے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے اور انبیاء نفسی نفسی اپنا کوئی نہ کوئی کمی کتاہی کا تذکرہ کر کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے اور ہمیں میدان حشر میں پتا چلتا ہے کہ جب لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور جنتی جہنمیوں کے فیصلے ہو چکے ہوں گے تو اس وقت طویل حدیث ہے اس کا مفہوم بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نبیوں کو زندگی میں ایک دعا دی گئی یعنی ایک پرمیشن دی گئی اور انہیں دعا سب نے زندگی میں مانگی میں نے وہ دعا قیامت کے لئے مؤخر کر دی تو میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد اس طویل حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے طویل سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد و سنا کریں گے اور پھر فرمایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ مانگتے ہو کیا مانگو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگے گے وہ فاطمہ بیٹی جو میرے جسم کا ٹکڑا ہے ان کے لئے یا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ ہم نے مردوں میں پوچھا آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ تو کیا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے نہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ نے زندگی میں بتا دیا تھا یا فاطمہ انکذی نفس کی منہ نار فائنی لام لکو من اللہ اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اتمام اور بندبس کرلو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا جب فرمایا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ امتی کہ اللہ میری امت کے افراد کو جہنم میں سے بچا لے اور پھر اللہ کی حکم سے ایک لپ بھر کے امتیوں کا جہنم سے نکال لیا جائے گا پھر دوسرا سجدہ پھر تیسا سجدہ اور تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے اور وہ قبول ہوگی یہ ہے امت سے محبت یہ ہے امت کی فکر یہ ہے امت کی بخشش کی لگن اور تڑپ پھر سرات پہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے اور پھر سرات کے کنارے پر جا کر امتیوں کو آتے ہوئے دیکھ کر سلم ربی سلم اللہ ان کو سلامتی سے گزار دینا کیا محبت ہے کیا فکر ہم میں سے ایک ایک اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے اللہ اس نعمتِ عزمہ کا عملی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور یہاں رکھ کر اگر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایک ایک فرد کی اتنی فکر اتنی تڑپ محبت سے اتنی دعائیں میدانِ حشر تک تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ان کو ہم سے اتنی محبت اور اتنی اتنی محبت تو کیا ہمیں ان سے محبت ہے ہمیں ان سے اتنی محبت ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایمان کا تقاضہ اور اکمان کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے تو بتایا کہ جو ایمان دانے وانے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے اور اللہ کی محبت کے بعد کس کی محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان بخاری کی حدیث ہے تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اس کو تمام سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں ماں باپ بھائی بہن بیٹے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ تھے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاد کی قسم جس کے ہاتھ نے میری جان ہے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائی میری اپنی جان کے سچے تھے نا حق گوئی سوائی میری اپنی جان کے عدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے فوراں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور یہ صرف زبان سے نوک کے زبان سے کئی بھی بات نہیں تھی اپنا محاسبہ کر کے اصلاح کر لی تھی اور محبت کے پیمانے کو درست کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبت اپنی ذات پر بھی مقدم کر دیا تھا اور صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ایک صحابیہ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں مشکیزہ مو لگایا انہیں نے مشکیزے کا موں کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے ان کی پسینے مبارک سے اپنی بوتل بھر لی یہ محبت یہ عقیدت یہ احترام ہے یہ قرب کی خواہش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے نکلے تو ایک شخص باہر منتظر ہے سوال کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوچ مجھے پریشان کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مدینہ کی بستی میں میں ہوں میں آپ کو دیکھتا ہوں میں آنکھیں تھنڈی کرتا ہوں میں بہت مطمئن اور پور سرور ہوتا ہوں لیکن بس افل تو پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں اور اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو جنت کے بہت بلند درجے پر ہوں گے اور میں تو کہیں نیچے ہوں گا میں جنت میں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیسی تھنڈی کروں گا واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا سنو تم جنت میں ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو اللہ ہمیں خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو بھر دے اللہ دنیا کی محبتوں کو نکال دے یہاں کے مال سونے چاندی جائداتیں کوٹھیاں گاڑیاں شورتیں سب چیزوں کی محبت کو دل سے نکال کے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کرتے ایک صحابی ہے کسی میدان جنگ میں آنکھوں آنکھیں زخمی ہوئی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کچھ دوست کچھ عزیز اقارب عیادت کے لیے تازیت کے لیے گئے اور پوچھا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہے تو انہوں نے کہا بھائیو مجھے بینائی کے جانے کا کوئی غم نہیں بھائیو میرے دنیا بڑی دیکھی دنیا کے رنگ بڑے دیکھے پس ایک ہی غم ہے کہ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیسے تھنڈی کروں گا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ یاری غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی محبت کا انداز کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش حجت سے پہلے مشرقین مکہ نے کر لی اور محاصرہ بھی ہو گیا تو وہ شخص جس کے سر مبارک کی قیمت سو اونٹ لگ چکی ہے the most wanted person of مکہ the most wanted person of مکہ اور سو اونٹ جس کے سر کی قیمت لگی ہے ان کے ساتھ حجرت کے منتظر تھے کہ حکم آئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کروں اور ایسے جیسے ہتھیلی پر اپنا سر رکھے ان کے ساتھ حجرت کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ محبت تھی نا اور پھر یارِ غار ہیں غارِ سور میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکاوت سے کچھ سو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر ران پر سر ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دہائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اصل میں محبت کا تقاضہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے آرام کی فکر ہے وہ غار میں ایک سراخ دیکھا اور لگا کہ کہیں یہاں سے کوئی زہریلی چیز آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دے تکلیف نہ دے فوراں اپنے پاؤں کے انگوٹے سے اس کو بند کر دیا اور ویسا ہی ہوا جیسے گمان تھا کہ کوئی بچھو کوئی زہریلہ کیڑا وغیرہ وہاں سے نکلا اور ڈسنے لگا لیکن اپنی ٹانگ نہیں ہلائی پاؤں نہیں ہلائیا کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آجائے لیکن تکلیف اور درد کی شدت کی وردہ سے جب آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے اور رخصار مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر گرتا ہے آپ کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں ہے وجہ پوچھتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اپنے اپنے یار غار کے وہ پاؤں کے انگوٹھے پر اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری درجاتی رہی شدید محبت تھی ان صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے اپنی محبت کا واقعہ سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی دو ہدایت کے ذریعے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان سے میں آپ کو بتاؤ کہ جب ہم ایسی عارضویں اور ایسی خواہشیں کرتے ہیں نا تو میرا رب مہربان ان عارضویں کو پورا بھی کر دیتا ہے اللہ ہمیں بھی یہ لگن یہ لگا دے کہ میدان خشر میں شافی مخشر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے خمیخوز قوسر کا پانی ملے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ لگن لگ جائے یہ لو لگ جائے کہ جنت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی اور قرب مل جائے لگا کے دیکھیں یہ لو وہ دے گا میرا رب انشاءاللہ اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش میں کبھی بوس سال لوں اور پھر کہتے ہیں کیسے ہوا کہ ایک دن میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول پیچھے سے آئے اور انہوں نے مجھے چھٹکی کٹی پیچھے بیک پر بتکلیف ہی بھی ہے اور محبت بھی ہے صحابہ سے تو کہتے ہیں مجھے چھٹکی کٹی تو میں نے فورا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ نے مجھے چھٹکی کٹی مجھے تکلیف ہوئی ہے مجھے درد ہوئی ہے اب عدل تو ہے مساوات اور برابری اور آجزی تو ہے تو حضرت سید فرماتے کہ رسول اللہ نے فورا نہیں پیش کش کر دی کہ اگر میرے چھٹکی کٹنے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو لو تم بھی چھٹکی کٹ لو مجھے کتنی آجزی ہے کتنی انکساری ہے کتنا توازو ہے کتنا عدل ہے مساوات ہے اور کتنا ایک ایک مخلصانہ سا اور بے تکلفانہ سا تعلق ہے صحابہ کے ساتھ حضرت سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو چھٹکی میرے ننگے بدن پر کٹی ہے آپ کے جسم مبارک پر کرتا ہے کہتے یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوش سے فورا اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور اپنا جسم اقدس میرے سامنے کھول دیا کہتے ہیں موقع مل گیا زندگی کا لائف ٹائم چانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے پٹ گیا اور میں نے اتنے وہ سے لیے اتنے وہ سے لیے کہ اپنی حسد پوری کرتے ہیں تو یہ محبتیں تھی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کرتے تھے تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جھپٹ جھپٹ کے وضو کا پانی لیتے تھے اور پھر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے یہ کچھ تبرک کے لیے نہیں تھا یہ محبت تھی عقیدت تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا شوق تھا لیکن اصل بات یہ تو رودادے میں آپ کو حبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رودادے حضرت عیوب انساری کی حضرت ابو طلحہ کی حضرت امہ سلیم میرے معاشرے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ہے ایک ایک بس اور ایک ایک ٹرک اور ایک ایک رکشہ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے جان بھی قربان ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے حقیقت میں قربان ہے شدائی ہے میرا ملک ہمارے ملک کے لوگ پاکستان امت کے لوگ واقعی نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید مخبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات اور جیسے رمضان کے مہینے میں وہ نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے اور نیکیوں کا ایک مہینہ اور تعلق بال قرآن کا مہینہ رمضان میں آتا ہے تو ربی الاول کے مہینے میں خاص طور پر برے صغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ امڑ کے آتے تو اس حوالے سے میں یہ ضروری ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اصل تقاضہ کیا ہے وہ سمجھنا ضروری صرف محبت تو نہیں محبت کا تقاضہ بھی سمجھنا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد بتایا اللہ نے تمام انبیاء کی بخصت کا مقصد بتایا اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی رسول کو ضرور زمین پر نہیں بھیجا مگر اس بھیجنے کا مقصد ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اور صرف یہی رہا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان کے پیروکار یا ان کی قوم کے لوگ ان کی محبت عقیدت عدب اور اعترام تو کریں یہ مقصد صرف نہیں تھا مقصد ان کی اطاعت کریں اللہ کی حکم کے ساتھ یاد رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ و علیہ وسلم کو بھیجنا یا ہمیں ان کو امتی بنانے کا صرف تقاضہ یا صرف مقصد یہ نہیں تھا اور نہیں ہے کہ امت کے افراد بڑی بڑی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیاں نکالیں سیرت کانفرنسیں برپا کریں ناتیا مشاعریں ارینج کریں شبیلیں لگائیں نات خانی کی میفلیں ارینج کریں درود کی میفلیں گھروں میں ارینج کریں لیکن یہی محبت عقیدت عدم اور احترام کرنے والے یہ تمام سرگرمیاں کرنے والے افراد کو جب کہا جائے کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات اور سنت کے نمونوں کے مطابق اپنی زندگی کے خاکوں کا دالو تو ان کو سامپ سونک جائے اس لئے نہیں بھیجا گیا تھا اور اس لئے ہمیں امتی نہیں بنایا گیا تھا ان کی عطاعت اور ان کا اتباع کرنا اصل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی تقاضی ہے قرآن بھرا پڑا ہے اس حکم سے اللہ نے تو اپنی عطاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرے گا وہی اللہ کی عطاعت کرے گا مشروط ہے اس کے بغیر ہو یہ نہیں سکتی حدیث اور سنت کے مطابق عمل کروگے تو قرآن کی پیروی کر سکوگے ورنہ نہیں ہوگی بارہ قرآن میں عطی اللہ کے ساتھ عطی الرسول لازم ملزوم کر کے آیا ہے عطی اللہ وعطی الرسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی عطاعت کر تا تم پر اللہ کی رحمت شامل حال کچھ ہے جو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرے گا فاز فاؤز عظیمہ وہ سوپر لیٹیو کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں سوپر لیٹیو کامیابی کا حق دار اور مستخق ہو جائے گا سورہ حضاب میں آیا وہ مئی یعص اللہ ورسول جو اللہ اور اللہ کے ساتھ محمد روی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ تو بہت دور کی گھمراہی میں بھٹک جائے گا سرات مستقیم سے نکل جائے گا جنت کے رستے پر جمنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرو گے ورنہ بھٹک جاؤ گے سرات مستقیم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا آپ نے فرمایا جس نے میری عطاعت کی اس نے اللہ کی عطاعت کی حدیث میں بھی قرآن میں بھی مشروط کر دیا گیا اللہ کی عطاعت ممکن نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ وآلی علیہ وسلم کی عطاعت اور اللہ کی بندگی ممکن نہیں جب تک حدیث اور سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تمہارا نفس جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا کے آ تمہاری خواہشیں آرزویں تمہاری تمہاری ڈیزائر تمہارے ارادے اس چیز کے حدیث اور سنت کے جب تک تم تابع فرمان نہیں ہو جاتے تمہارا نفس اس کے تابع نہیں ہوتا تمہارا ایمان پورا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں جو جانے کا انکار کریں صحابہ نے پوچھا آپ کی امت میں سے جانے کا انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں جانے سے انکار کر اور اللہ نے قرآن میں اپنی قسم کھا کر دو دفعہ لا لا نہ 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 پس نہیں اللہ نے اپنی ذات کی رب نے اپنی ذات کی قسم کھا کہا پس نہیں لا یومن نہیں وہ ایمان لات دو دفعہ نہیں نہیں ایمان ہی نہیں ہو شخص کون قرآن پڑھنے والو اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کہہ رہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے نہیں ہے اس شخص کا ایمان جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں اور اختلافات میں اور مرخلوں میں اور موقعوں میں محمد صلی اللہ وآل وآل کو اپنا حکم اپنا فیصلہ کرنے والا اپنا گائیڈ نہیں مانتے اور جو فیصلہ پھر حدیث اور سننہ سے دیکھتے ملتا ہے اس پر ان کے دلوں کو کوئی تنگی نہیں ہوتی اور پھر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا مکمل طریقے سے سرے تسلیم خم کرتے ہیں تب تک مسلمان نہیں ہیں تب تک ایمان نہیں اللہ اکبر اللہ ایمان کو بچانے کی ہم سب کی مدد اور رہنمائی فرما ایمان ہے ہی نہیں جب تک حدیث اور سنت کے مطابق اپنے زندگی کے فیصلے نہیں کروگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحبر اور گائیڈ نہیں بناوگے ارے ساری زندگی فیصلے کرتے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم فیصلے کے دوراہے اور فیصلے کے چراہے پر کھڑے ہوئے ہوتے میں یہ پہنوں نہ پہنوں میں یہ کھاؤں نہ کھاؤں اس میں فیل میں جاؤں نہ جاؤں بیٹے یا بیٹی کا یہاں شادی کروں نہ رشتہ کروں نہ کروں بیٹے کی بارات لے کے جاؤں بیٹی کی بارات بلواؤں بیٹی کو جہیز دوں بیٹی کو براست دوں ساری زندگی تو ہم فیصلوں کے چراہوں پر کھڑے ہوتے دیسیزن میکنگ کس کے ساتھ ہوگی حدیث اور سنہ کیا کہتی اور پھر حدیث اور سنہ جو کہہ دے ڈیسیزن میں حدیث اور سنہ کا جو ڈیسیزن مل جائے کہ جو حدیث اور سنہ کا فیصلہ ہے بیٹی کو جہیز دوں یا نہ دوں نبی عربی صلی اللہ علیہ نے نہیں دیا تھا اور حدیث میں آپ نے نہیں کہا کہ دے کے بھیجو تو پھر میرے دل میں تنگی نہیں آئے گی نبی عربی صلی اللہ علیہ 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 کی شہزادی اپنے گھر میں جہیز سے بغیر انشاءاللہ دورہ حدیث میں میں پوری وضاحت بتاؤں گی ان چیزوں کی آپ جڑے رہیے گا اگر ان کی شہزادی گھر سے رخصت ہو گئی تو میرے دل میں تنگی نہیں آئے گی میرے شہزادی کی حصت میں کمی نہیں آئے گی شیطان دل میں تنگی لائے گا بغیر جہیز کے دے گی برادری کیا کہے گی کیسے تانے دے گی ساز کیسے خفا ہوگا شوہر نبی صلی اللہ علی نے فیصلہ کر دیا کہ ایسے رخصت ہوگی میرے دل میں کوئی تنگی نہیں آئے اچھی طرح مکمل طریقے سے حدیث اور سنت کی پیروی کروں گی اچھا چلو ایسی تو دے دیتی ہوں بیڈروم کا سما ایمان تب پورا ہوگا ہمارا کھانا پینا پہننا اورنا سونا جاگنا خوشی غمی شادی بیعہ ولادت ہر موقع وفات ہر چیز کیا دیکھنا ہے حدیث دیکھنی ہے سنت دیکھنی ہے کیا لکھا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے تو ایمان پورا ہوگا ورنہ ایمان خالاص پورا ہی نہیں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے دو دفعہ نگیٹ کر دیا ایمان کو حدیث اور سنت کی پیروی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے سٹارٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اڈاپٹ کرنا ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بہت دفعہ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں یہ قرآن پڑھانے والے یہ دین کی دعوت دینے والے یہ چھوٹی چھوٹی میم میخوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ موزہ پہلے اتارو یہ پہلے پہنو یہ کرتے کی بازو پہلے یہ بعد میں ایسے بیٹھو ایسے چلو ایسے کھاؤ ایسے پیو ادھر یہ پڑھو ادھر وہ پڑھو after all what difference does it make why must I do it like that یہ جو so called intellectuals ہیں کئی دفعہ یہ ٹیڑے دماغ کے لوگ یہ اس قسم کا مباحثہ کرتے ہیں کیوں کیوں کروں کیا فائدہ ہوگا اور ان چھوٹ چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے بتاؤں آپ کو کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات تو اللہ سبحانہ تعالی نے خود قرآن میں بتا دی دیکھو تم سب اگر یہ کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت ہے اللہ سے محبت آپ کو بھی ہے مجھے بھی الحمدللہ تو اگر اللہ سے محبت کے دعوے قول قرار اناؤنسمنٹ اعلان کرتے ہو تو پھر کیا کرو فتبیونی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اللہ سے محبت ہے تو اس کے حبیب کو کاپی کرو فتبیونی اور جب تم یہ کروگے تو پھر تمہیں کیا ملے گا یحببکم اللہ واہ تم اللہ کے حبیب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے لگو گے سنتوں کے رنگ رنگنے لگو گے سیرت کے سرمے کو آنکھوں میں لگا لوگے اور اس کے مطابق اپنے صبح و شام کو بدل لوگے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا ظاہر ہے تم اس کے حبیب کو کاپی کرو گے تو پھر اللہ تم سے بھی محبت کرے گا یحببکم اللہ پھر کیا کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ تمہاری زندگی میں سنتِ رائج ہو جائیں گی تو پھر تمہاری جو بشری کمیاں کتائیاں نہ وہ ان کو بخش دے گا وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا تو یہ ہے پہلا وعدہ جو اللہ نے قرآن میں اتباع سنت کے حوالے سے کیا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں سے اللہ محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا صرف یہ نہیں ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے ہم نے ہم نے اپنی زندگی میں کام کاش تو کرنے ہی ہیں ایکٹیوٹیز کرنے ہی ہے پانی بھی پینے ہی ہے کھانا بھی کھانا ہے سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے سیڑھیوں پہ چڑنا بھی ہے اترنا بھی ہے سواری پر سب کچھ اگر یہ کام ہم اپنی مرضی سے جیسے دل میں آتا ہے ویسے کر لیں گے تو بس کام ہو جائے گا ایکٹیوٹی ہو جائے گی لیکن اگر یہ کام ہم اس انداز میں کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پھر یہ کام عبادت بن جائیں گے یہ کام عبادت بن جائیں گے عجر اور سواب کا ذریعہ بن جائیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں قیامت کے دن ڈالے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور یوں وہ مسلمان وہ مومن جو صبح سے شام تک اپنی ساری سرگرمیاں سنت کے مطابق کرتا ہے اس کی ساری زندگی اس کی سارے کے ساری ایکٹیوٹیز نیکی بن جاتی ہیں ارے کام تو بہرحال کرنا ہی ہے نا کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے کپڑے بھی بدلنے ہیں جوتے موزے اتارنے پہننے ہیں اگر یہ اتباع سنت میں کر لیں اور نیکیوں کے پلڑے میں وہ نیکیاں ڈال لیں تو مجھے بتاؤ بل آتا ہے کیا مشکل ہے یہ ہے وہ فائدہ اور پھر انشاءاللہ وہ جیسے بچوں کو ABC's اور 1-2 سکھاتے ہیں اور پھر وہ maths اور logarithms اور comprehension اور بڑی بڑی چیزوں پہ پہنچ جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جب زندگی میں رائج ہوں گی تو انشاءاللہ کیا ہوگا بڑی سنتیں انشاءاللہ اپنانی آسان اور سہل اور automatically automatically possible ہو جائیں تو اتباع سنت کرنا ضروری ہے اور یہی خوبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ بھی اور یہی اس کا فائدہ بھی لیکن جہاں اتباع سنت کی بات کر رہی ہوں وہاں پہ ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سب سے بڑی اور سب سے اہم سنتِ موقدہ ہے جو آپ نے ساری زندگی نہیں چھوڑی جس کو آپ نے اپنا اوڑنا بچھونا ہی بنا لیا وہ سنتِ موقدہ منشن کیے بغیر میرا خیال ہے اور اس کو اڈاپٹ کیے بغیر خوبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ سنتِ موقدہ کی اہمیت کو تو ہم قرآن پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں نا بتائیں نماز میں کیا سنتِ موقدہ کبھی چھوڑی نہ فجر کی نہ زخر کی نہ مغرب کی نہ عشاء کی موقدہ سنتیں چھوڑنے کا تصور نماز کا ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں ہے الحمدللہ اللہ استقامت دے اور اللہ نماز کے اندر بھی حسن اور خشو اور خضو دے اور ان سنتِ موقدہ کو قائم رکھنے والا بنائے میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ بچوں کو بھی ان سنتِ موقدہ کے علاوہ آپشن مت دیا کریں نماز میں ہم بہت حساس ہیں اپنی نمازوں میں فرض کے ساتھ ہی سنتِ موقدہ ضرور پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں کرتے ہیں الحمدللہ ضرور کریں لیکن وہ ایک سنتِ موقدہ جو شاید سب سے اہم سنتِ موقدہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی قاطر آپ میں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی سب سے زیادہ مقالفت اٹھائی سب سے زیادہ آپ نے پرسیکیوشنز جھیلی وہ کونسی تھی وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسل سے ہمیں بھی بلغ ما انزل الائکہ میر ربک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تک پہنچتا جاتا ہے اللہ کی احقامات میں سے جو جو چیزیں آپ تک تعلیمات حق باطل جائز ناجائز غلال قرام عقیدہ جنہ جہنم سزا جزا جو جو تک قرآن کی آیات کا پہنچتا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دی اور آپ کی زندگی سرابہ تبلیغ بن گئے تو جو سنت موقعہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ دین کی تبلیغ دین کی تبلیغ دین کی اشعاط قرآن اور حدیث کی تعلیم اور پھر قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیمات کا نفاظ زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کے دین کی حاقمیت کا قیام اور پھر اس ریاست کی حفاظت قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی تبلیغ اشعاط تعلیم کے ساتھ ان کی تعلیمات کی حفاظت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت موقع تھا اور اسی کی خاطر آپ نے سب سے زیادہ مقالفت اور دشمنی اور تکلیفیں برتاشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آنکھوں کے تارے ان کے راج دولارے یا صادق الامین فیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے حلف الفضور حقوں کے تارے راج دولارے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں رہتے نماز پڑھتے تحجد پڑھتے روزے رکھتے ذکر کرتے تصویحات پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے اللہ کی حمد و کرتے سجدہ ریز رہتے رقوع قیام سجود کرتے سدکہ خیرات کرتے خانہ کعبہ کا تواف عمرے کرتے لیکن تبلیغ اشاہات نفاظ نہ کرتے ان کے نظام کے خلاف بات نہ کرتے اللہ کا نظام قائم کرنے کی بات نہ کرتے تو مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہتے وہ تو کمپرمائز کرنے کیلئے اسی لئے تو آتے تھے آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے آپ ہمارے نظام کے خلاف بات کرنی چھوڑ دیجئے ہم مخالفت سے باز آ جائیں گے تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سنت ہے کتنی مخالفت ہے آپ کی پکتی ہنڈیا میں غلازر ڈال دی جاتی تھی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھا دی جاتی تھی آپ کے سر مبارک کے اندر غلازر پھینگ دی جاتی تھی آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پشت مبارک کے اوپر وہ اونٹنی کی گندگی سے خون سے غلازت اور نجاست سے بھری بچے دانی رکھ دی جاتی تھی بخاری کے واقعات ہیں آپ کے گلیں مبارک میں وہ رسی ڈال کے ابو جہل بل دیتا وہ نظرات آپ کے قتل کی سازشی ہیں مکہ کی بستی سے نکال کے شعب ابی طالب وہاں پتھر برسائے گئے وہ اباش لونڈے ناؤزو باللہ وہ بد کلامی بھی کر رہے ہیں بد زبانی بھی کر رہے ہیں اور پتھر برسائے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں یہ سب تکلیفیں کیوں وجہ صرف ایک تھی یہ سنت معقدہ کونسی دعوت و تبلیغ اشعات دین نفاظ اسلام اور حفاظت اسلام یہ وہ سنت معقدہ ہے حب رسول صلی اللہ علی و سلم ہے تو اس سنت معقدہ کو اپنانا میرا اور آپ کا لازم عمل ہونا ضروری ہے کہ کیسی محبت ہے نبی مہربان صلی اللہ علی سلم سے کیسی محبت ہے کہ جس قرآن سے ان کو محبت جس دین سے ان کو محبت ہے جس دین کی خاطر وہ لخو لہان ہوئے جس قرآن کی خاطر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے تو انہوں نے خندہ پیشانی سے ان کو قبول کیا اس قرآن کی حدود کا تجابض ہو رہا ہو اس قرآن کے قوانین کی دھجیاں نعوذ بللہ کونسٹیٹوشنز میں اور امینڈمنٹس میں اور اسیمبلی میں اڑا دی جائیں اس قرآن کی آیات کا مزاق ہماری شادی اور بیاہوں میں اڑایا جائے نعوذ بللہ زمین اللہ کی ہو اور اس کے نفاظ کا نام ہی نہ ہو اس کے گلستان کو اجارنے کی سازش چل رہی ہماری بیاہ ہمارے ڈیزائن اڈریس من ویسے کے ویسے جاری رہیں یہ کیسی محبت ہے کیسی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ سے کیسی عقیدت ہے کیسی محبت کے دعوے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ کے محبوب گلستان کو اجارنے کی سازش پورے غزوائے اخد میں پہلے فتح ہوئی اور پھر جب مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جیسے آج امت مسلمہ کے افراد صرف مالی سمیٹنے کے لیے نکل گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 قالد بن ولید اور ابو سفیان اور سینڈوچ ہو گئے رسول غیر محفوظ تھے صحابہ بھی آئے تھے سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بھی آئے حضرت تلہ بھی آئے بعد میں دوسرے صحابہ بھی آئے لیکن جب مردوں کا قہت رجال ہو گیا تھا تو میری ایک بڑی محبوب صحابی حضرت امیمارہ رضی اللہ عنہ اپنے مرم پٹیاں بھی رکھ دیں اپنے مشکیزیں بھی رکھ دیں اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا آجاؤ عبداللہ آجاؤ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ ہے یاد رکھئے گا بیٹے بھی انہی خوش نصیب ماں کے آئیں گے حفاظت حفاظت اسلام کے مجاخد وہ بنے گے جن کی مائیں آئیں گی ارے جن کی مائیں آ بھی گئیں اور مائیں اس کام پہ لگ بھی گئیں اگر ان کے بھی بیٹے آ گئے تو بڑی خوش نصیب ہوگی اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دے اللہ ہمیں ان خوش نصیب ماں میں بنا دے لیکن جن کی ماں نے یہ کام کر کے نہ دکھایا یہ پریسیڈنس یہ نمونہ نہ دکھایا ان کی اولادیں کہاں ہیں آجاؤ عبداللہ حسط امارہ رضی اللہ تعالی یہ وہ ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھی محبت تھی بیت اقبہ ثانیہ second pledge of اقبہ جو مدینہ سے لوگ گئے تھے نا ہجرت سے پہلے مقہ تو second pledge میں دو خواتین تھیں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی جو حضرت انس کی والدہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے پیش کر دیا تھا رسول اللہ حجرت کے بعد میرے بیٹے انس کو اپنا خادم بنا دی یہ محبت ہے یہ محبت ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش تو کرے قبول وہ کرے گا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی انہا نے بیٹے کو خادم رسول بننے کے لئے پیش کیا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کیا خادم رسول ہی رہے زندگی یہ دوسری حضرت امی حضرت امی امارہ تھی گئی تھی اور جب بیعت اقبہ ثانیہ میں بیعت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پر خواتین کے حاد سے بیعت نہیں لیتے تھی تو انہوں نے اپنے نننے بیٹے حضرت عبدالللہ کے چھوٹے بھائی حضرت حبیب انشاءاللہ واقعہ کہیں سناوں گی اسے علمہ قذاب کے ساتھ جنگ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچہ کے ماں کی گود میں یہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھماتا یہ ہاتھ پھر جھکا نہیں تھا یہ سر جھکا ماں نے اپنی گود میں دست مبارک پہ ہاتھ کو بچے کے نوزائدہ بچے شیر خار بچے کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھما دیا تھا یہ ہے حبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ تو یہ حضرت امی عمارہ رضی اللہ تعالی نہ میدان آج کے دور کی کوئی ماں ہوتی تو بیٹے کو کہتی بیٹا بیٹھ جا بڑا کر لیا تُو نے بیٹھ جا نہیں بیٹھ کیوں جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غیر محفوظ تو میں تو اپنے جسم اور اپنے بیٹے کی جسم کی فکر کر ہی نہیں سکتی آجا بیٹا پھر سے آجا دونوں نے حفاظت کی اور پھر بہت زخمی ہو کر گر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو یہ ہے حب رسول سنیے گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ امارہ رضی اللہ نحو سے نبی صلی اللہ بہت خوش تھے آپ نے خود کے بعد تفسرہ کرتے وے فرمایا تھا کہ بھائیو امہ امارہ تم سب پہ سب قط لے گئی میں آگے دیکھتا تھا پیچھے دائیں بائیں دیکھتا تھا تو امہ امہ امارہ تھی تو جب یہ زخمی تھی یہ آپ عادت کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت امہ 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 مانگو کیا مانگتی ہو امہ 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 مانگو کیا مانگتی ہو آرمی چیف ہیں چیف جسٹس ہیں سربراہ ہیں مدینہ کے کیا کیا مانگ سکتی تھی لیکن کیا مانگا حضرت امہ امہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی علیہ سلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو آپ دعا کریں کہ اللہ جنت میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی ہمسائی کی عطا فرماتے یہ ہے حبی رسول صلی اللہ اللہ علیہ سلم کا تقاظم یہ لگن یہ تڑپ یہ لاؤ آپ نے دعا کی اللہ ان کو جنت میں میرا رفاقت میری ہمسائی دینا فرماتی آپ مجھے کسی چیز کے کوئی فکر نہیں محبت ہے اپنے سینے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہے دل دھڑکتا ہے ان کی محبت سے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کی اتباع کرنی ہے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے محبت کا سرمہ تو لگا لیا لیکن اپنی زندگی کو ان کے زندگی کے خاکوں کے ساتھ رنگ بھرنا ہے سیرت کی آلبم کی تصویر سیکھنی پڑھنی ہے اور میں آپ کو بتاؤ ہم اتباع اور اطاعت کر ہی تب سکتے ہیں جب ہم حدیث کو پڑھیں گے حدیث کو سیکھنا ہے حدیث کو پڑھنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے سیرت کے واقعات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے پہچان نا 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 سکھی قطع فرما اللہ ہمارے گھرانوں میں خادم رسول اٹھا لینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا اللہ ہاملانے آملانے حدیث و سنت ہماری نسلوں میں اٹھانا اللہ چھولی بہت دفعہ پھیلاتی اور تجھ سے حافظی نے قرآن اپنی نسلوں میں پیدا کرنے کی دعا کرتی اللہ آج تجھ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں میں حافظی حدیث بھی اٹھا لینا اللہ حافظی حدیث ہماری نسلوں میں اٹھا لینا اللہ اگر ہماری زندگی ان خوبصورت احادیث کے خزانوں سے دوری اور محرومی میں گزری تو اللہ ہماری اولادوں کو حدیث اور قرآن کی تعلیمات اور اس کے انوار سے مخروم نہ کرنا اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے سینوں کو ہمارے گھر کے افراد کو سب کو حدیث اور سنت کے نور سے اور منور کر کے اس کے اتر سے موتر کر دینا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اللہ مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء سوالغین اور شہدہ کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی والعليم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس خدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیك سبحان ربك رب العزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین سم pää رب رغم رو را ، رو خ رق رو 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 رو